آج ہم نے آل ٹرائبل کارڈینیشن کمیٹی کی جو بینر تلے ہم نے ایک میٹنگ کی ہے اس میں ہمارے باشور لوگ تھے اور کمیٹی کے اچھے اچھے لوگ تھے تو اس میں ہم لوگوں نے سب سے بڑی جو آج آپ نے دیکھا ہوگا گجر بکروال کمیٹی اور پہاڑی کمیٹی کے بیٹ جو کنٹروورسی ہے اس پر ہم نے بات کی اور ہم نے آج یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے مادم سے ہم اپنے پہاڑی بھائیوں کو اور گجر بکروال جو برادری ہے ان دونوں کمیٹیوں کو یہ میسے ہی دیں کہ آپ سے جو بھائی چارہ ہے اس کو قائم رکھیں کیونکہ یہ سیاسی کچھ لوگ ہیں جو ہم لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جب یہ پاور میں تھے اس وقت یہ کچھ نہیں کر سکے لیکن آج جب ان کو لگا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ گرونڈ لیول پر آ کر ہم لوگوں کو گریب لوگوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے اس مسئلے پر آج بات چیت کی اور ہمارے ساتھ سارے گجر کومنیٹی کے اچھے اچھے ریپرزنٹیٹیوز تھے ہر ایک آرگنیزیشن کے تو ہم نے یہ میسیج دینے ضروری مناسب سمجھا کہ ہم لوگ بھائی چارہ کو اتفاق رکھیں اور اتفاق میں ہمیشہ تاکت ہے اور رہا ہمارا شڑول ٹرائپ کا جو معاملہ شڑول ٹرائپ اور پہاڑی جو برادری ہے ہم گورمنٹ سے ہی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں ان کی طرف سے کہ ان کے پاس جو پہاڑی سپیکنگ میں چار پرسنٹ ہے اے ال سی میں چار پرسنٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ گورمنٹ پہاڑی سپیکنگ کو چار کے بجائے دس پرسنٹ ریزرویشن میں لائے اور ان کا جو بورڈ ہے اس کو صحیح طریقے سے بوسٹ کرے تاں کہ پہاڑی جو ہماری کومنیٹی ہے اس کو اچھے طریقے سے فائدہ مل سکے رہی بات دوسری جو ہمارے پرسو ایک سنگر نے گجر بکروال کومنیٹی جو ہے اس کے ریلیٹڈ گلت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے تو ہم اس پر مضمت کرتے ہیں کہ ایک شخص کی وجہ سے پوری کومنیٹی میں جو یہ زہر پھیلا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے الفاظ دوبارہ نہیں آنے چاہیے کسی بھی چاہے وہ گجر کومنیٹی ہو چاہے وہ پہاڑی کومنیٹی ہو چاہے وہ کسی بھی کومنیٹی سے کوئی بھی ریلیٹڈ ہو لیکن کومنیٹی کے خلاف کبھی بھی کوئی گلت استعمال کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اجازت نہیں ہونی چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے بیچ کچھ لوگ آج انہوں نے یہ بھی کہا پرسو ویڈیو اے آئی ڈیو اے غائرل ہوئی ان میں یہ کہا کہ ان کے جتنے آپسران ہیں ان کے گن چون کے دکھائیے جب مو کشمیر کے پوری سرکار میں پوری ایڈمنسٹریشن میں آگے دیکھو گے تو پہلی بار تاریخ میں شاید گنجر دو چار آفیسر آئے ہیں ٹریبل جو اپنی پڑھائی لکھ کے اس عوضے پر پہنچے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ہزار ایسٹی دے دو ہزار ایسٹی دے دو جب تک ایڈوکیشن حاصل نہیں کرو گے تو تب ایسٹی کیا کرے گی صرف ایسٹی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جب تک بندہ خود تعلیم حاصل نہ کرے کیا اجاز خان صاحب کے پاس ایسٹی تھی کیا بصیر خان صاحب کے پاس ایسٹی تھی کیا مظفر حسین بیگ صاحب کے پاس ایسٹی تھی کیا صفینہ بیگ جی کے پاس ایسٹی تھی کیا منیر خان صاحب کے پاس ایسٹی تھی اور بھی بہت ساری ایسے لوگ انہوں نے خود پڑھا لکھا اور وہ آج ریٹائریڈ آفسر ہیں ہمارے لوگوں نے آج جنم لیا ہے شاید آفسری میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوٹی نظر سے نہ دیکھیں ایک اچھی سوچ کے ساتھ دیکھیں تاں کہ ہمارے جو بھائی چارہ ہے یہ قائم رہنا چاہیے یہ آپ کے میڈیا کی وسطادت سے ہم لوگوں کو پہاڑی بھائیوں کو بھی گجر بھائی دری کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی اجاز کی ضرورت نہیں ہے ہم بھائی بھائی ہیں بھائی بھائی رہیں گے اس لئے ہماری یہ میسیج آپ لوگوں کو بھائی و تسلام بھائی گجر بھائی چارہ قائم رکھو قائم رکھو بھائی گجر بھائی چارہ قائم رکھو قائم رکھو بھائی گجر بھائی چارہ قائم رکھو قائم رکھو ہم نے رہي designed جو یہاں پہ قانون شہن ہوا جائے میٹنگ ہوئی یہ صرف اس چیز چلی مدے کیلئے ہوئی کہ ہمارا جو بھائی چارہ گجر بگروار اور پہاڑیوں کے کسی بار پر کھڑا ہو گیا تھا کہ تارک پردیسی صاحب نے کوئی بیانا ایسا دیا جس کی وجہ سے ہماری دلوں کی دوریاں ہو گئیں تو اس کو مٹانے کے لیے آج ہم سب ایک بینر تلے جمع ہوئے ہیں اس میں ہماری تمام جو ارگنائزیں گجروں بکر والوں کی ہیں وہ ایک پیغام دینا چاہتی ہیں کہ آپ اس میں بائی چارہ قائم رکھو اور بائی چارے سے رہو جس طرح ہزار ان سلی سے ہم رہتے آئے ہیں اور میرا یہ پیغام ہر ایک گجر بکر وال اور پہاڑی یوک تک پہنچنا ہے یہ بائی چارے میں سب سے بڑی بائی چارہ جو ہے اس میں بڑی قوت ہے بڑی طاقت ہے تو امید کروں گا کہ اس پر سب لوگ عمل پیرا ہوں گے اور آگے اس بائی چارے کو قائم رکھنے میں اہم رول ادا کریں گے